موسیقی 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 ملکم بیک ٹو آلیاس کچھین آج آپ کو میں ایزی والا پرا ایک پرائیڈ رس بنانے کو جیسے پی دیکھاتی ہوں اس کے لیے میں نے چار کنڈے لیئے ہیں اور ایک کپ میں نے اگڑا ہوا خانہ کو لیا ہے اور چھر ٹماٹر اور ایک پیاس کچھی مرچی اور دھنیا پتہ اور ایک کڑیے پتی اور ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک چھمچ تھوڑا سا سالٹ لیا ہے اور گھرم مسالہ دھنیا فوڈر اور لال مرچ فوڈر پہلے ہم تکھڑے کو ہیٹ کر لیتے ہیں اس میں ایک چھمچ تیل کو ایٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم چھار کچھے مرچی اور پیاس کو ایٹ کر کے اچھے سے فرائے کرتے ہیں دیکھیں اچھے سے فرائے ہو گیا ہے ہم اس میں تماٹر کو ایٹ کر لیتے ہیں تماٹر کو دال کے اچھے سے اس کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد اچھے سے دھوڑی دیر کے لیے ڈھاکن رکھیں اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں تاکہ تماٹر اور پیاس اچھے سے گل جائے دیکھیں تاکہ تماٹر اچھے سے گل گیا ہے بلکل اور میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے وہ بھی فری میں اور بیل ایک آئکن کو ڈبانا مت بھولیے اور میں اس میں ادرکلسن کا پیسٹ اور نمک مسالہ سب سپائسز کو ایٹ کر لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر رہے تاکہ مسالہ پورا اچھے سے لگے اب اس میں شار اینڈے کو ایک ایک کر کے پھوڑ کے میں دھائل لیا ہے اس کچھے سے مکس کریے تاکہ پورا مسالہ اینڈے میں لگے دیکھیں بلکل ایسے بن کے رڈی ہے ایک فریڈ رسکس اب اس کو ہم توڑی دیر کیلئے ڈھاکن رکھیں ایک فانچ منٹ پکا لیتے ہیں تاکہ اس میں جو بھی ہم نے آئل دالا ہے اس کو باہر آ سکے باہر آ سکے بلکل باہر آ کے تیل آئل رڈی ہے اب ہم نے پکا ہوا چھامل کو اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیے سٹاؤ بلکل آف کر دیجئے تاکہ پہلے سے ہم نے چھامل کو پکا لیا ہے اس لیے اب میں لاز میں اس کو دھنیا پتے سے دھنیا پتہ کو دال لیا ہے اور سروی بھنگ میں دھال کے آپ کو میں دکھاتے ہوں اب میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ بھی بنا کے ٹرائے کریں کہ کیسے بنا کومنٹ سیکشن میں بتانا ضرور مد بولیے تاکہلے